ادھر سائبر سٹی گرگاؤں میں حادثے کے دوران پرتوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے سواس محکمے نے نئی پہل کی ہے سواس ویبھاگ سائبر سٹی کے سڑکوں اور ریڈ لائٹ پر سولہ ایمبولنس تیناد کرے گا تاکہ مریضوں کو جلد سے جلد اسپتال پہنچائے نہ سکے سیویل اسپتال کے کنٹرول روم سے سنچالت ہونے والی ایمبولنس اب شہر کے کئی نئے پوائنٹس پر تیناد رہیں گی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور نیشنل رول ہیلتھ میشن کی طرف سے گرگاؤں کے لیے نئے پوائنٹس تیار کرنے کا کام چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان پوائنٹس پر ایمبولنس تیناد کرنے سے زیادہ لوگوں کو اس کی جانکاری مل سکے گی اور اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راہت ملے گی ہمارے جلے میں ٹوٹل سوڑا ایمبولنسز ہیں اور ساری اونداروڑ ہیں یہ پوائنٹ ایسی جگہ ہوں گے جہاں سے چھوٹے سے چھوٹا گاؤں بھی اس سوڑیدھا کا فائدہ اٹھا سکے گا اس کے علاوہ اس سے ایمبولنسز ڈرائیورز کی منمانی پر بھی روک لگے گی ایمبولنس ڈرائیور بہانہ بھی نہیں بنا سکیں گے ڈپارٹمنٹ کے افسرز کا کہنا ہے کہ ان پوائنٹس کو مریضوں کی سوڑیدھا کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے اب ایمبولنس ایک ہی جگہ دن بھر کھاڑی نہیں رہے جائیں گی اس کو سمیں سمیں پر دوسری جگہ پر اپستیتی درج کرانی ہوگی تاکہ ایک کال پر ایمبولنس کی سیوہ اپلدھ کرائی جا سکے گی کئی بار ٹائم ڈیلی ایش لی ہو جاتا ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے ٹیمی اس میں فرش سکتی ہے ڈیسٹینز یاد ہوں ٹھیک سمیں لگ سکتا ہے پر نورمالی ہمارا دیکھا گیا کہ ایمبولنس پہنچنے میں پندرہ ایمیٹ کے آنس پر لگتا ہے گرامین ایریا میں بھی ہماری ایمبولنسیز ہیں خاص طور پر جہاں ہمارے ڈیلیو پائنٹس ہیں ہر ایمبولنس ڈرائیور کو کم دوری پر راؤنڈ لگانے کا آدیش دیا جائے گا جس کے پیٹرول پر ہونے والا خرچ ڈپارٹمنٹ اٹھائے گا افسروں کا کہنا ہے کہ سوویدھائیں بڑھانے کے لیے تھوڑا خرچ تو کرنا ہی پڑے گا این آر ایچ ایم کے ریفرال ٹانسپورٹ آفیسر امیت فوگاٹ کے مطابق ایک ایسا روک تیار کیا جا رہا ہے جس پر زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکے یہ پوائنٹس ایسی جگہ ہوں گے جہاں سے کسی بھی گاؤں تک پہنچنا آسان ہوگا ڈپارٹمنٹ کیے اس کی مچھی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا زمینی سطر پر کتنا فائدہ لوگوں تک پہنچتا ہے گھلگاؤں سے دیویندر بھار دواج انڈیا نیوز حریانا